اسلام علیکم ویورز میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوادی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی چیزی اور مزیدار پیزا فرائز کی ریسپی تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم چکن کی میرینیشن کے لیے مسالے ریڈی کریں گے جیسے تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیئے تکہ مسالہ 1 ٹیبل سپون دہی 4 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون جینجر گرلک پیسٹ 1 ٹی سپون سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک سمودھ سا پیسٹ تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم نے 250 گرام بونلیس چکن لیے اور چکن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا اس چکن کو مسالے میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک چھوٹ کی اورنج فوڈ کلر ایڈ کریں گے فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میرینیٹ کریں گے ایک گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں چکن ہماری بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے تو یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو میرینیٹ ہوئے اب ہم اسے فرائی کر لیں گے ایک پین لیں گے اور اس میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے کوکنگ آئل گرام ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میرینیٹ چکن تو یہ دیکھیں چکن ہم نے اس میں ایڈ کر دی اور 10 نٹ ہم اسے فرائی کریں گے چکن بہت اچھی طرح سے فرائی ہو رہی ہے اور بہت پیاری سی اس میں خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پہ چکن کو پکتے ہوئے 10 نٹ ہو چکے ہیں چکن ہماری بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب اسے ایک باول میں نکال لیں گے چکن کو رکھیں گے سائٹ پہ اور اب ہم فرائز تیار کر لیں گے چار عدد ہم نے یہاں پہ آلو لیے ہیں اور آلو کو ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون کون فلور نمک ہزوزائی کا سفید مرچے پیسیوی 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون سارے مسائلے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں آلووں میں ہم نے مسائلے لگا لیے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے ایک کڑائی میں ہم نے آئل لے لیا ہے آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائز میڈیم فلیم پہ ہم انہیں فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے 8 سے 10 نٹ گولڈن ہونے تک ساتھ ہی ہمیں اس میں چمت چلاتے جانا ہے تاکہ ایک جیسا کلر انہیں آجائے گولڈن سا تو یہ دیکھیں ہماری فرائیز بہت اچھی طرح سے پک رہی ہیں اور گولڈن سا کلر انہیں آگے ہے انہیں فرائی ہوتے ہوئے 10 نٹ ہو چکے ہیں بہت اچھا سا گولڈن کلر انہیں آگے ہے اب انہیں چلے سے اتار لیں گے اور ایک سٹینر کی مدد سے انہیں چھان لیں گے تاکہ ان کا ایکسز آئل جو ہے وہ نکل جائے اب ایک پین لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم پوٹیٹو فرائز سے پہلے ہم اس میں پوٹیٹو فرائز کی لیئر لگائیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم فرائی چکن اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے موسریلہ چیز کرویٹ کیوئی پیزا سوس ایڈ کریں گے کٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے اب ہم اس میں کٹے ہوئے ٹاماٹر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے شملا میرچ باریک کٹی ہوئی کٹی ہوئی میرچ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی ہری میرچیں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں مایونیز ایڈ کریں گے اور اب پھر سے ہم اس میں پوٹیٹو فرائیز کی لئے لگائیں گے فرائی چکن ایڈ کریں گے پیزا سوس کٹی ہوئی ٹاماٹر ایڈ کریں گے کٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے شملا میرچ ایڈ کریں گے اور پھر سے ہم اس کے اوپر موزویلا چیز ایڈ کریں گے موزویلا چیز ایڈ کریں گے گرد کیوی چیز ایڈ کریں گے موزویلا چیز ایڈ کریں گے موزویلا چیز ایڈ کریں گے موزویلا چیز ایڈ کریں گے موسیقی 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 چیز گرٹ کی ویڈ ایڈ کریں گے آلیفز ایڈ کریں گے اور ہری میرچ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کی تمام لیئرز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم اسے پکائیں گے آر سے دس نٹ لو فلیم پہ ڈھکن ڈھک کر تو جی یہاں پہ دس نٹ ہو چکے ہیں اب اسے چولے سے اتار لیں گے اور یہ دیکھیں چیز ہماری ساری میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو اسے کارڈ کی دکھاتے ہیں یہ کتنا چیزی ہے تو لیں جی بہت ہی مزے دار چیزی پیزا فرائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ کو مل سکیں آپ نے رکھی بہت سارا خیال ہمیں اپنی نیک دعاوں میں رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ